اتر پردیش سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد اور کیندری اگرہ راجی منتری اجائے مشرا اور فٹینی کی کرسی جانے والی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ لکھیمپور کھیری میں ہوئے ہتیا کانڈ کو لے کر کے ان کی طرف سے یعنی کسانوں کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ اب سب کچھ صحیح نکل رہا ہے اور ان سب چیزوں کے لیے اجائے مشرا ہی ذمہ دار ہیں کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا کے لیے اجائے مشرا ہی ذمہ دار ہیں لیکن کیندر سرکار ہتیا کانڈ کی ساجس رشنے والے مکھ یا روپی کو لگاتار بچاتی آ رہی ہے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گھٹنا پورو سنیوجت تھی اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں سیوک کسان مورچہ کے ورش سدس یا عوک ساح نے کہا کہ اجائے مشرا اور فٹینی اپنے ہی چنگل میں فس کر لٹک جائیں گے اور ان کی کرسی جانی تیہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایک نظر میں ہم دیکھیں اجائے مشرا کو تو فلحال اتر پردیش میں ان کی کرسی جانے سے بھاچپا کو جتنا نقصان ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان ان کے کرسی پر بنے رہنے سے ہے آپ کو یہ چیز دھیان میں رکھنی چاہیے کہ کیندر سرکار نے اتر پردیش ویدھان صبح چناؤں میں کسان آندولن سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہونے والے نقصان کا آنکلن کرتے ہوئے آنن فانن میں بل واپس لے لیا تھا اور اب بھاجپا کسی بھی قیمت پر کسی ایک سانسد یا منطری کی کرسی بچانے کے چکر میں اس نقصان کو دہرانانت نہیں چاہے گی ایسائیٹی کی ریپورٹ باہر آنے کے بعد اجائے مشرا دھیرے دھیرے جوکھم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حال ہی میں پترکار کے ساتھ کیے ان کی بدسلوکی اور گالی غلوج بھی اب ایک بڑا مدداب بن رہی ہے اور کل ملا کر کے کہانی یہی بن رہی ہے کہ اجائے مشرا لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کو کسی نہ کسی روپ میں نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا دے کانگریس پارٹی کے سانسد راہول گاندھی نے لکھیمپور کھیری ہتیا کانڈ کو لے کر کے بدوار کو سدن میں اسثگن کا نوٹس دیا تھا ویپکشی دلوں کے ہنگامے کے چلتے اور سرکار کے اس بات کو لگاتار اگنور کرنے اور اجائے مشرا پر کوئی باتشیت نہیں کرنے کے کارن ویپکشی دلوں کے ہنگامے کے کارن سدن کو اسثگت کرنا پڑا راہول گاندھی کا آروپ ہے کہ SIT نے لکھیمپور کھیری ماملے کی جانچ میں جو کھلاسہ کیا ہے وہ گمبیر ہے اور سدن میں اس پر سرکار کو اور پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کو چرچہ کرنی چاہیے لیکن اس پورے مسئلے سے بھارتی جنتہ پارٹی بچ رہی ہے اس مسئلے پر ویپکشیوں کو لوگصفہ میں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے اس مسئلے پر چرچہ نہیں ہونے دی جا رہی ہے راہول گاندھی نے ابھی کہا کہ SIT کی ریپورٹ میں صاف ہو گیا ہے کہ لکھیمپور کھیری میں جو کچھ بھی گھٹت ہوا وہ ایک سنیوجت ساجش تھی اور دیش کے کسانوں کو جان بوچ کر بدنام کیا گیا تھا جائے کسان آندورن کی راشتری ادھکش اور کسان نیتا اوک ساہ نے صاف کر دیا ہے کہ اجائے مشرا کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے کوٹ اور SIT کا انہیں صحیح تھا اور اب ریپورٹ کے باہر آنے کے بعد اس بات پر مہر لگ گئی ہے جس کا صاف آروپ اجائے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا پر لگ رہا ہے اوکساہ کا کہنا ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں اس سے اجائے مشرا کو جبردستی بھارتی انتا پارٹی نہیں بچا سکتی ہے جنتہ کو عام لوگوں کو اب معلوم ہو جائے گا کہ ٹینی نے ہی وہ سب کیا تھا اور اس کے لیے ان کو برخاست ہی کیا جانا چاہیے ریپورٹ میں صاف ہو گیا ہے کہ آروپی نے لکھیمپور کھیری ماملے میں لاپروہی اور انجانے میں وہ اپرادکرت نہیں کیا تھا بلکہ وہ سب کچھ سنیوجت تھا کسانوں کو مارنے کی ساجش رچی گئی اس کے بعد گاڑی کو وہاں جانگبوچ کر لائیا گیا اور کچھلا گیا آپ کو بتا دیں اس آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں کیندری اگریہ منتری کرہ راجی منتری اجائے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا سمیت تیرہ آروپیوں کے خلاف گمبیر آروپ لگائے ہیں جن میں ہتیا کی ساجش ہتیا اور تمام مقدمے ہیں جس کو لے کر کے بیٹے دو دنوں میں صدن میں لگاتار ہنگامہ ہوا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے اور صدن کے باہر بھی لوگ اس کو لے کر کے جم کر بات کر رہے ہیں اس کے علامہ بھی تو دنوں جب اجائے مشرا سے اس کو لے کر کے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے پترکار کو گالیاں دی اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی اس کا موبائل بند کروا دیا اور ساتھ کل چیز یہ جو ہٹنا کرم ہو رہا ہے اس کو ملا کر کے یہی کہانی بن رہی ہے کہ کیندریہ گرہ راج جمنتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لکھیمپور سے سانسد اور نیتا اجائے مشرا زیادہ دن تک اپنی کرسی پر نہیں بنے رہ سکتے ہیں اور کچھ کسان سنگٹھنوں نے تو یہاں تک کارٹی میٹم دے دیا ہے کہ اگر اجائے مشرا کو برخواست نہیں کیا گیا تو لکھیمپور کھیری میں بھی کسان دلی سیما پر جیسے وہ آندولن پر بیٹھے تھے اسی کی ترج پر آندولن کر دیں گے دیکھنے والی بات ہوگی کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو لگاتار اجائے مشرا کو ڈیفینڈ کرتی آئی ہے کیا اب وہ سائیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد کسان سنگٹھنوں کے دباؤ بنانے کے بعد اجائے مشرا کو پارٹی سے یا پد سے جو منتری پد ہے ان کے پاس کیندریہ گرہ راج منتری کا اس سے ان کو برخواست کرتی ہے اگر ان کو برخواست کرے گی تو اتر پردیش کی کچھ بیدھان سبھات سیٹوں پر اس کا نکاراتمک بھی اثر پڑے گا لیکن اگر نہیں برخواست کرتی ہے تو پورے اتر پردیش کے چناؤ پر اس کا موٹا اثر پڑ سکتا ہے اور بپکشی پارٹیاں اس کو بھرا بھی سکتی ہے کیا کچھ ہوگا گھٹنا کرم وہ دیکھنے والا ہوگا دلچسپ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اس کو لے کر کے ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اس کو لے اس گھٹنا کر لے کر کے اس خبر کو لے کر کے آپ کی کیا رہا ہے کمن باکس میں بتا سکتے ہیں میرے نامن راگ مصرہ ہے کیمرے پر میرے ساتھوں پرکاش ہیں آپ جنتہ جنگشن دیکھ رہے ہیں شکریہ